بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد برادران اسلام جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل قواہ کی جانب سے خواتین کی دینی تعلیم و تربیت اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک اہم اور مبارک سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے اللہ اسے ہم سب کے حق میں نافع اور مفید بنائیں برادران اسلام انسان جب زیور تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے تو وہ واقعی انسان ہوتا ہے ہر زمانے میں تعلیمی آفتہ حضرات کی قدر و قیمت رہی ہے تعلیم کے بغیر ترقی و عروج کی خواہش بے بنیاد خواہش ہے انسان کی نافعیت کے لیے دینی تعلیم اسلامی تربیت ایمانی شاہ استگی اور انسانی عادات و آداب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ضرورت مچھلی کے لیے پانی کی ہے تعلیم و نسخے کیمیاں ہیں جس سے مردوں کی مسیحائی عمل میں آ سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ احادیث میں دینی تعلیم کے حصول کی افادیت و اہمیت کی بہت تاقید کی گئی ہے خداوند قدوس نے دنیا کو آباد رکھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حواہ کو بھی پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک تناسب سے مرد و خواتین کی تخلیق ہوتی رہی مکلف بن جانے کے بعد دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ تیہ کر دی گئیں مردوں کو بطور خاص خارجی معاملات کا نگراہ بنایا گیا جبکہ عورتوں کو اندرون خانہ معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا اور اسے تاقید کی گئی کہ اس کے عزت و عبرو اور اخروی فلاح و بہبود چراغ خانہ بنے رہنے میں مزمر اور پوشیدہ ہے اس کا شمع محفل بننا اسلام کو پسند نہیں ہے اس لئے خالق کائنات نے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاقیات ان سب کا مکلف جیسے مردوں کو بنایا ہیں ویسے ہی عورتوں کو بھی اس کا مخاطب بنایا ہے اس لئے علم کا حصول دونوں ہی صنفوں پر فرض قرار دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ علم کے جو ذرائع ہے یعنی انسان کی ظاہری حواس قوت باصرہ قوت شامہ قوت لامسہ قوت زائقہ قوت سامعہ اقل و فہم اور دوسرے انسانوں سے استفادے کی صلاحیت مردوں میں بھی پائی جاتی ہے اور عورتوں میں بھی جہاں اس امر کا انکار اسلامی نقطہ نظر سے ناممکنات میں سے ہے کہ مردوں کے لئے اتنا علم اور اتنی دینی تعریمات بہت ضروری ہے جن سے وہ دین پر صحیح طور سے عمل پیراہ ہو سکیں اور شریعت کے مطالبات کو روبہ عمل لاکر نگاہ شریعت میں معتبر بن سکیں وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ عورتوں کے لئے دینی تعلیم و تربیت سے آگا ہونا اور دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا آئندہ کی دائمی حیات کے لئے ناگزیر ہے اور اسی دینی تعلیم و تربیت کو روبہ عمل لاکر ایک عام قومی بیداری اور اجتماعی شعور کو ترقی دینے کا خواب شرمند تعبیر ہو سکتا ہے اور چونکہ عورت کے کئی رنگ ہیں کبھی وہ رحمت کی شکل میں بیٹی کا روپ لیے ہوتی ہے تو کبھی پیاری بہن کبھی کسی کی شریعت حیات ہوتی ہے تو کبھی ماں کی شکل میں شجر سایدار اس لئے اس کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے اور اس کے لئے زیورِ تعلیم کی قیمت سونے سے زیادہ بھی بڑھ جاتی ہے چونکہ اسلام سے قبل عورتوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی جاتی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہیں جو شخص اپنی بیٹی کی خوب اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے اور اس پر دل کھول کر خرچ کرے تو بیٹی اس کے لئے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگی امامِ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعلیمِ نسوہ کے سلسلے میں ایک پورا باب یہ قائم کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ اکرام کو پند و نصیحت کیا کرتے تھے ویسے ہی صحابیات کے درمیان بھی تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے ایک بیٹی رحمت اسی وقت تو بن سکتی ہے جبکہ اس کا قلب اسلامی تعلیمات کی روشنی سے منور ہو وہ فاطمی کردار و گفتار کا پیکر ہو ایک عورت مرد کے لئے شریک حیات کی شکل میں روحِ حیات اور تسکینِ خاتر کا سبب اسی وقت تو بن سکتی ہے جبکہ اس کا دل سیرتِ خدیجہ سے سرشار ہو رضی اللہ عنہ اس کا دل سیرتِ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے سرشار ہو وہ ایک مشفق اور ہر درد کا درما مصائب کی گرم ہواوں میں نسیمِ صبح کی صورت میں ماں اسی وقت تو ثابت ہو سکتی ہے جبکہ اس کی گود بچے کے لئے پہلا اسلامی مکتب پہلا اسلامی مدرسہ ثابت ہو وہ بھائیوں کی محبتوں کا مرکز و ملجا اسی وقت تو ہو سکتی ہے جبکہ اس کے جذبات و احساسات ویسے ہو جائے جیسے حضرتِ عائشہ کے جذبات اپنے بھائی حضرتِ عبد الرحمن کی وفات کے بعد امت کے سامنے آئے اسلامی زندگی کے سفر میں نام نہاد مغربی تعلیم و تحزیب کے دھوکہ دینے والے چراغ کافی نہیں ہیں بلکہ اس سفر کی منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لئے اسلامی تعلیمات کے روشن ستاروں سے نسبت رکھنا بے حد ضروری ہے مغربی تحزیب کے چراغ کسی بھی وقت تو بجھ سکتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کے ستاروں کے زیہ پاشی اور تابندگی کی بقائے حیات ایک زندہ جعوید حقیقت ہے موجودہ زمانہ اور ہماری کوتاہیہ لیکن آج تعلیم گاہوں اور دینی تعلیمات کے متعدد ذرائع کے موجود ہونے کے باوجود دینی تعلیم سے بے رغبتی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے جس مذہب نے دینی تعلیم کو تمام مردوں اور عورتوں کے لئے فرض قرار دیا ہو اور جس مذہب میں علم حکمت سے پر قرآن جیسی عظیم کتاب ہو اور جس مذہب کی شروعات ہی اقرأ یعنی تعلیم سے ہوتی ہو اسی مذہب کے ماننے والے دینی تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہے اور اگر بات عورتوں کی مذہبی تعلیم کی کی جائے تو معاملہ حد سے تجاوز ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچوں کے لئے پہلا مکتب ہوتا ہے اب اگر ماہی دینی تعلیم سے بیزار ہو تو اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ بچے پر کیا اثرات پڑھیں گے آج خواتین کو قرآن و حدیث کے متعلق کی فرصت نہیں نتیجتاً وہ اپنے بچوں کے لئے بھی اس ماحول سے متفکر نہیں ہوتی عورتوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ملے گا جسے سیرت رسول کی موٹی موٹی باتیں معلوم نہیں طہارت عبادت بالخصوص نماز کی بجا آوری تو دور کی بات ان کے مسائل سے تشویشناک حد تک نواقفیت ہے حقوق والدین حقوق شوہر اور دیگر چھوٹے بڑے افراد خانہ کے حقوق سے غفلت روز افضو ہیں نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ٹھوس اسلامی تعلیمات سے دوری نے مسلم خواتین کو یہ منفی سبق پڑھایا کہ پردہ آزادی نسوہ کے لیے صدرہ ہے پردہ یہ عورتوں پر ظلم ستم ہیں نام نہات ترقی کا دشمن ہیں اور اس کا چراغ خانہ ہونا گھر میں ہمیشہ بیٹھے رہنا قدامت پسندی ہے اسے جدیدیت کا لبادہ اور کر شمع محفل بن جانا چاہیے مضبوط دینی تعلیم سے لاعلمی نے ساس بہو کے جھگڑے پیدا کر دیئے دینی تعلیمات سے انجتناب نے طلاق کی شرح میں اضافہ کر دیا دینی تعلیمات سے دوری نے بڑے بھڑوں کی خدمت کو کار سواب کے بجائے کار زحمت اور تکلیف بنا دیا بقدر ضرورت دینی تعلیمات سے بعد اور دوری اور مغربی تعلیمات سے قرب نے مسلمان خواتین کو امور خانہ داری انجام دینے کے بجائے آفس ہٹلوں اور ہسپتالوں میں ریسپشن کی زینت بنا دیا دینی تعلیمات سے دوری دینی تعلیمات سے صرف نظر نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے بدلے لڑائی جھگڑے کے طور طریقے سکھلا دئیے الغرض اسلامی تعلیمات کا زندگی میں نہ ہونا الغرض اسلامی زندگی کے جس موڑ پر آپ اسلامی روح کو تڑپتے ہوئے دیکھیں گے اس کا نتیجہ دینی تعلیمات کا زندگی میں نہ ہونا پائیں گے علمہ اقبال نے کہا تھا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اس سے کیسا وجود مراد ہے کیا اسلامی اور دینی تعلیمات کی روح سے یکسر خالی مغربی وجود زن آج ہر طرف اصری اور مغربی علوم کا غلغلہ ہے اسلام اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتا ہاں مگر اتنی بات ضرور ہے ضرور ہے کہ دینی تعلیم کو فراموش کر کے اصری تعلیم میں بالکل لیا لگ جانا اسلام کو پسند نہیں اسلام اسے قابل اصلاح سمجھتا ہے آج دینی تعلیم کی ضرورت جتنی مردوں کو ہے اس سے کہیں زیادہ عورتوں کو ہے عورت کا قلب اگر دینی تعلیم سے منور ہو تو اس چراغ سے کئی چراغ روشن ہو سکتے ہیں وہ دیندار بیوی ثابت ہو سکتی ہے وہ ہر دل عزیز وہ ہر دل عزیز بہو بن سکتی ہے اور نیک اور شفیق ساس ہو سکتی ہے وہ اپنے بچوں کی معلم اول ہو سکتی ہے وہ خاندانی نظام کو مربوط رکھ سکتی ہے معاشی تنگی کو خوشحالی سے بدل کر معاشی نظام مضبوط کر سکتی ہے وہ شوہر کے مرجائے اور افسوردہ چہرے پر گلفشانی کر سکتی ہے میں خانے کو مسجد اور بدخانے کو عبادت خانہ بنا سکتی ہے اولاد کو جذبہ جہاد سے سرشار کر سکتی ہے الغرض دینی تعلیم یافتہ عورت وہ سب کچھ بہت آسانی سے کر سکتی ہے جو اسلام چاہتا ہے اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے تو منفی نتیجہ کیسے خوفناک ہوگا اندازہ کرنا مشکل نہیں اور دینی تعلیم سے بے اعتنائی غفلت عورت کو شیطان بنا دیتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دینی تعلیم کے حصول کی توفیق دے اور ہمیں یہ سمجھنے کی بھی توفیق دے کہ ہماری اخروی اور دنیوی بلکہ اخلاقی معاشرتی معاشی اور تعلیمی فلاح و بہبود کا راز اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی پوشیدہ اور مزمر ہے اس کے علاوہ سب نفس کا دھوکہ ہے اس کا فائدہ عارضی اور وقتی ہے ہم اسے سمجھے شریعت یہی چاہتی ہے وقت یہی چاہتا ہے سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چاہت ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وما علینا اللہ البلاغ المبین